بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت ہیں اب وہ الودا کے قریب ہیں لیکن نگران وزیراعظم کون ہوگا اس کی بڑی بحث ہو رہی ہے اب تو میمز بننے لگ گئے کہ درجنوں بلکہ پچاس سے بھی زیادہ جو وزراء آزم کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں تو یہ سہرا کس کے سر سجے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے ایک ناکشگوار واقعہ جو کہ بہاولپر کی یونیورسٹی میں پیش آیا جہاں پہ پانچ ہزار سے غالباً زیادہ کی جو ویڈیوز ہیں ن آئی گئی ہیں ان سٹوڈنٹس کی یہ کیا معاملات ہیں تعلیمی اداروں میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے سندھ سے لے کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات پہلے ریپورٹ ہو چکے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے آگے یہ جو مشہوراتی سلسلہ ہے پی ڈی ایم کی لوگوں کا یہ کیا اس میں کیا پی ٹی آئی کو بھی لیا جائے گا ان سے بھی تجاویز لی جائیں گی یا کہ ان کا قصہ ہوا آپ تمام پھر یہ بھی چیمہ ہوئی ہے کہ نگرہ حکومت کا جو وزیر آزم ہوگا جو پی ایم ہوگا وہ سیاسی ہونا چاہیے اس آگڑار کبھی کیا کبھی بہت سارے نام بھی گردش کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں پورے اس نامیں عام آدمی کا کسی نے سوچا بہت اہم قانون سازی بھی کی جا رہی ہے کہ اس قانون سازی میں دوبارہ فارم میں بھی امیٹمنٹ کی جائیں جو کینڈیڈیٹ فارم بھریں گے یہ اہم قانون سازی کیا ہے اس پ بوجود ہیں آپ سینئر سیاستدان سردار بابر اپاسی پریزیڈنٹ ہے آپ سندھ فرس ڈیموکریٹک کے بہت شکریہ صاحب بابر صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے سینئر این ایم ایس سے یہ دکھلاک حاشمی صاحب آپ نے بھی ہمیں قیمتی وقت دی آپ کا بھی شکریہ بہت شکریہ صاحب حاشمی صاحب پہلے یہ بتائیں یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں آپ پھر کچھ نگرہ حکومت کے لیے آسانیاں بنا رہے ہیں ایسا دوسری کچھ تبھی ملنی ہے جو نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا قانون سازی کی جائے جس کے مطابق جو نا یہ نگران بھی جو بھی وزرزم آئے تو وہ کم سے کم اس حکومت کو اس پاکستان کی محشت کو مضبوط کر سکے یہ نہ ہو کہ وہ جو نا ایسا کام کر جائے کہ نئی حکومت جو آئے گی پاکستان کے عوام جس کو ووٹ دیں گے ان کے لیے پروبلم کر دیا جائے تو یہ قانون سازی ہونی چاہیے جو نا یہ ہم اور اس میں کوئی کوئی برائی بھی نہیں ہے ہم اگر پاکستان کی محشت کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے کوئی قانون سازی اگر ہو رہی ہے تو اس کی خوششاہیت بات ہے وہ جو نا اپوزیشن کہا ہے آپ پہ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی جماعت کو آپ لوگوں نے ٹھڑے لائن لگوا دیا ہم نے دیں گے پہلے میں نے آپ کے پرام میں یہ کہا تھا کہ ہم نے ناوزر اپوزیشن موجود ہے اپوزیشن ابھی موجود ہے راجہ ریاس نہیں راجہ ریاس دیں گے ان کے پاس اپوزیشن کے لوگ موجود ہیں تو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اس میں کسی کو کیوں گئے تھے ریزان کر کے ان کے لیے تو یہ کاجر آپ اس کو کہتے ہیں راجہ صاحب بیڈی ہے وہ بیڈی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اس سے پرپوگنڈا ہوتا ہے ہماری حکومت کو بدرام کرنے کے لیے ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ اپوزیشن لیڈر اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ اور اس میں یہ نہیں کوئی بھی آج کل کے دور میں کسی بلی کے بچے کو بھی گاؤ تو وہ بھی بیٹھتا ہے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ اور اپوزیشن لیڈر موجود ہے اور ہم نے اسے کھوڑے لائن نہیں لگا ہے شاید خاکان عباس صاحب کو کیا ہو گیا آپ کے حکومت کے وزیر اعظام اور اتنے سینئر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی مل جائے تو چلے نہیں نہیں وہ مزاگ میں کوئی بات کی ہو گیا انہوں نے اچھا وہ ہمارے ٹکٹ سے وہ دیکھیں نواز صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے اور وہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر جو نا الیکشن لڑیں گے اور ہمارے ہی وہ وفادار ساتھی ہیں اور وہ مزاگ میں مفصا اسماعیل کے بھی شکوے عباسی صاحب کے بھی شکوے کافی عرصے سے چل رہے تھے ایسا نہ ہو کہ یہ ابھی سیزن آ گیا نا صاحب یہ آپ کے لوگ روڑ کے پی ٹی آئی میں نہ چلے جائیں صاحب نہیں نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ جائیں گے تو ان کی اپنی مرضی ہے لیکن جو بھی مسملک نون کو چھوڑ کے گیا نا اس کا نام و نشان نہیں رہا تو نام میں بتا دوں ابھی بتا دے بتا دے آپ جاوید آشمی پی ٹی آئی میں گئے تھے نا گئے تھے بالکل گئے تھے کتنا ان کے نام تھا نون لیک کے اندر تھا نا اور مجھے بتائیں نواز شیف صاحب نے چار ہلکوں سے انہیں الیکشن لڑوایا ہے خوث علی شاہ صاحب کو الیکشن لڑوایا ہے وزیر دفاع بنایا انہیں جو نا اور بھی کافی ایک اور تھے وہ لاہور کے نام میں بول جاتا ان کا میں وہ بہت بڑا نام تو قادری جو تھے لیکن آج مجھے بتائیں ان لوگوں کے نام مجھے بتا دیں سیاست میں اس کے بعد چوئی نصار کا لے لیں آپ بہت بڑی شخصیت ہے نا وہ چوئی نصار لیکن وہ الیکشن نہیں جیس سکے ہو نہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس طرف والوں کے ہو گئے نہیں وہ اس طرف یا اس طرف نہیں ہے میں صرف کہتا ہوں کہ نون لیک کو جو چھوڑ کے گئے ہیں نا تو وہ ان کا مستقبل جو نا ختم ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید خاکان آباسی ایسی غلطی کریں گے اتنی تنقید کی جاری ہے ملتہ تارڑ پر اتنی تنقید کی جاری ہے چیئرمنٹ پی ٹی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں جار تینکے وہ میں نے پہلی بھی ایک دفعہ یہاں بیٹھ کے کہا رہے ہیں کہ ایسے ڈینٹس پتہ نہیں کیا رہا ہوں سن لے نا میں خود یہ بات کر رہا ہوں بات یہ کہ اتاہ تارڑ کو کس نے بنائیا ہے شہباز حضاء نے بنائیا ہے نا اگر وہ ان کی نمین کی کرتا ہے اگر ان کی ترجمانی کر رہا ہے تو اس پہ اتاہ تارڑ کا کیا قصور ہے مجھے پتہ ہیں اگر کو اکومتی بات کرتا ہے وہ اس پہ اکومتی بات کرتا ہے اس پہ پہلے حکومت شہباز گل پہ ہم کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ دس باتیں ایک ترجمان کرتا ہے تو اس میں کوئی آٹھ باتیں صحیح کر جاتا ہے دو غلط بھی ہو جاتی ہیں وہ نوجوان لڑکے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا مسئلہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوئی بھی جو نا کوئی یہ چھوٹی سی بات ہے پڑا آپ بہترین کور کرتے ہیں در آشمی صاحب سینئر سیاستدان ہے بھائی صاحب اتاہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور اس طرح کے لوگ اگر پولیٹکس میں آئیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات تو ہوں گے گرما گرمی بڑھائے گی نہیں دیکھیں میں سمندوں کے آتا تارر نے بھی اچھی اپنی ایک جو پہلے بھی کرتے رہے اب بھی کر رہے لیکن انہوں نے کچھ مشکلات بھی دیکھی ہیں جس مشکلات کو آج آپ لکفشی میں جشن میں بھی پیش کرتے ہیں سر پارٹی میں جگہ بھی تو بنائی جاتی ہے نا یہ بات آپ کے صحیح ہے کہ جگہ بنانے کے لیے ہماری بڑ ایک نون کی نہیں ہے ساری پارٹیوں میں ہی ہے یہ بڑی بدبختی ہے کہ اپنی جگہ بنانے کے لیے کسی حادثے بھی گزر جاتے ہیں لوگ جی بلکل وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ بعد میں پہلے نمبر آنے کے لیے یعنی اس کو پہلے نمبر پہلے نمبر پہلے نمبر پھر میں اس کو یہ پتہ لیں اس کو کور کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے پروران میں کہا تھا کہ ہم نے اسی طرح شہباز گل کو دیکھا کہ اس نے کتنی تیزی سے ہر حربہ کر کے آگے آنے کوشش کی لیکن کیا ملا اور ان کی ز وہ جملے کستے تھے نمبر پہلے نونلی کو اس نے دبا گیا تھا پہلے دور میں اور آج کل وہ پی ڈی آئی کو دبا کر کے چھپا ہوا ہے جو ہر وقت بیٹھتا ہے اس کو بچوں کی برواہ نہ کسی کی برواہ یعنی بتتمیزی یہ چیز پاکستان کی سیاست میں سے میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے بڑے پولیٹیشن جو ہیں سیاستوں نے ان کو سوچنے چاہیے کہ یار ایک ایک محدود چیز رکھیں کہ جس کا غلط نہیں ہے ان تمام چیزوں میں پیپلز پارٹی نے کچھ حلکات رکھا ہے پیپلز پارٹی کو دیکھیں پیپلز پارٹی میں میں نے ٹھیک ہے تھے ان کی بھی لوگ لیکن اس وقت میں واقع ہے ٹاک شو بھی دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں میں یہ واقع ہے کہ بہت بڑی سنجدگی کے زیادہ کچھ خیال کر جاتے ہیں ہمارے یہاں تھوڑے سے بس وہ یہ بات ہے نا کہ ظاہری بات ہے کہ جو بڑے میاں نواز شریف اس کا اپنے کی نام ہے شاہ باشریف کے اپنا نام ہے نون لی کا اپنا مقام ہے تو وہ ظاہر ہے وہاں سچی بات آپ کو کہتا ہوں دونوں جماعتوں میں جگہ بنانے اتنا آسان نہیں ہوتا تو اس طرح کے حربے کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو کہتا ہski كونا penis بات ہے؟ میں جب میاں نواز شریف کی پہلے کیocksا منگی انٹواز شریف Oui اب کی میاں نواز شریف کے سیاست بہت دور ہے اب جو میاں نواز شریف ٹھیک ہر بات کر دینے، یہ نہیں لقے اور میں ہر لاکہ منگی انP hurstat میں آپ کو ہری منگی جو خود پاکستان پر سیاست لئے ٹھیک اس تقریب اس کی جو سیاست ہے اس كل دولڑی اس سیاست کہی الگے پاکستان کی لئے کاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ بھی چھوڑیں ہم بھی چھوڑیں ہم سب ایک پیج پر آئیں اور سیاست کریں اداروں کو بھی حکمرانوں کو بھی یہ سب چیزیں جب تک نہیں چھوڑیں گے آنے والے سالوں میں پھر یہی جلتا رہ گا میرے خان میں میاں صاحب ہوں زداری صاحب ہوں یا مولانا صاحب قبولیت آپ کو نظر آ رہی ہے قبولیت ہے بھی یہ میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جب یہ اگست ہوگا اگست سے لے کر آٹھ اگست تک آٹھ بیل پاس ہوں گے باگلے پروگرام میں بات کریں کہ قبولی ہو جائے یا نہیں ہے آٹھ بیل جب پاس ہوں گے اس میں دیکھا جائے گا کون کون سے بیل پاس ہوتے جو آپ کی پہلے بات آپ نے آشویزہ سے بیل پاس کرنا ہو اس حکومت کے لیے لازمی ہوگا کہ آنے والی حکومت کا ہم پچھ نہیں کہہ سکتے وہ کتنے دن میں جائے گی کتنے دن میں نہیں جائے گی ایسا تو نہیں ہوگا جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا ایک ہی صرف میں کھڑے ہوگا محمود آیاز سب الیکشن الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن وہ کہیں گے ابھی رک جاؤ ہم ابھی اگست میں بات کریں گے بارہ بار اگست کے بعد کچھ رکھوں گا بار اگست کے بعد جب زہراف سارے چیز ہوگی نا پھر بات کریں گے اور وزیراعظم کون آرہا ہے وزیراعظم کے لیے صرف بلکل یہ اپنی زور لگا رہا ہے ساری لیکن وزیراعظم وہی آئے گا جو اس طرف سے جہاں اشارہ ہوگا یا یہ سیاسی لوگوں کے حاتم ہے میرے خیال میں سیاستانوں کا آخری اشارہ اس طرف کا ہی ہوتا ہے اس طرف کا اشارہ نہیں ہوتا سیاستانوں کا بھی اشارہ اسی طرف سے ہی ہوتا ہے کیونکہ جب یہ ظاہری بات ہے اگر دیکھیں میرے خیال میں جس طرح کلیرلز تو ہر جگہ سے چاہیے نا سر اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ہے اور میرے خیال میں مولانا صاحب آسوززداری اور میاں صاحب یہ اگر ایک پیج پر ہو کر وزیراعظم لیڈر بھی لئے مشکل اس لئے نہیں ہے کہ اپوزیشن تو وہ بھی سامنے والے بھی عاشرواد تو ہے نا بھی تو اس لئے کچھ بیدری ہو جائے گی بیدری ہو جائے گی وہ آپ دیکارڈ ملتے رہتے ہیں لیکن وزیراعظم جو ہے وزیراعظم میں سمجھتا ہوں جو آنے والا وزیراعظم بھی ایسا آئے کہ جو ملک کا خیال رکھے اور بالخصوص جو اس فیکٹ یہ ملک میں افراد افری جو گند پڑا ہوا ہے اس گند کو کسی ایک طرف جانا چاہیے جس کو سزا ہونی ہے سزا ہو جس کو نہیں ہونی ہے نہ ہو لیکن یہ جو تماشے ہیں جو اٹھ کے یہ ختم ہونے چاہیے یہ ختم ہو رہی جائے اور یہ ایک اور چیز میں آج نہیں آئے پیٹی آئی کے ایک بات بتا دوں مجھے آج بھی بڑا تکلیف ہوئی دکھ دے بات ہوئی کہ ہمارے زلفکار علی بھٹو جیسے موطرم اپنز جیسے نواز شریف جیسے شاید خاکان اباسی جیسے وزیراعظم سارے وزیراعظم نکھ دیکھے ہم نے یہ کالی چھتری کسی نے نہیں رکھی یہ کونسی کوئی سیکیورٹی آگئی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کونسی سیکیورٹی کے کوئی بڑ پروف کس طرح کے شیشے آگئے ہیں کوئی بتائیں تاکہ دویندہ دوبارہ بھی ہم بھی لے گرہ رہے ہیں تو آج اگر مثل عمران حان صاحب زیراعظم کے منصوبے نہیں ہیں اللہ کرے کال بن جائیں ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہہ دیکھیں کہ نہ بنیں لیکن کم سے کم اپنے اندر پہلے سوچ لیں کہ میں کتنوں غلط کرتا ہوں میں اگر آگے سیاست میں جانے چاہتا ہوں آج ساجد بھائی میں اگر عاشمی صاحب سے یا دوسروں سے زیادتی کہتا رہوں گا تو مجھے کال پھر سوچنے چاہیے ان کی فین فالائنگ کے لیے یہ چیما گویاں ہیں یہ اندازیں لگائے جا رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ قوہ سفید ہے تو سب لوگ کہتے ہیں سفید ہے سر وہ اب کہنے والے کم رہ گئے میڈیا ہائٹ ہے میڈیا ہائٹ ہے دیکھیں ایک بات بتا ہوں ہم نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا جو دیکھنا تھا اب کریں نا وہ میڈیا ہائٹ کلیر کی آپ نے جو رکھے ہوئے ہیں لوگ کوئی باہر سے اڑ رہے ہیں کچھ جس نے پاکستان نہیں دیکھا وہ بھی وہاں سے باتیں کر رہے ہیں صحیح اور میڈیا سوچل میڈیا کے اوپر جو آنا آکے تو سب کچھ کر سکتے ہیں چلے اب آتے ہیں نا سر آپ نے بڑا امپورنٹ پوائنٹ اٹھا ہے سر آپ کو یاد ہوگا متعدد پروگراموں میں ہم نے آپ کو کہا کہ خان صاحب گرفتار نہیں ہو رہے اور پھر آپ نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہونے چاہیے سوا سال سے بھی زیادہ آپ کی حکومت کو ہو گیا ایک ٹرائی آپ لوگوں نے ماری تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پورا ملک کا پیہ جام ہو گیا پکڑ دھکڑ ہوئی بہت سارے نقصان ہوئے اس ملک کا خان صاحب ابھی بھی بیٹھے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پکڑنا دھکڑنا کون سی طاقت ہے کہ جو اس کو گرفتاری سے بجھا جائے میں نے سن لے نا یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پکڑنا دھکڑنا ہمارا کام تھوڑی ہے یہ عدالتوں کا کام ہے یہ کال عدالتوں نے کہا کہ سچو بنیگالوں کہا کہ جائیں جی اپنا وارنٹ جو ہے نا جا کے اپنا تحمیل کر آگے لائیں تحمیل کر آگے آگے آج وہ پرکل گئے تھے پھر خان صاحب کے اچھے دوسرے کہ ہم نے شباش ملے شباش ملے تو بھی پکڑنا اسے یا کوئی وزریک داخلہ نہیں نے پکڑنا اسے آج آیا صادق کہہ رہے تھے کہ بنیگالا سے پیٹرول بم کی بوتلیں آئی ہیں ہمارے لگی ہیں تو صاحب نے دلیاں دیکھے تو پھر آپ اس جرم میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو گرفتار کریں کیوں گرفتار کریں اس کی وجہ بتا دیں کوئی اتنا بڑا وہ تو نہیں رہا پاپولر کے ہم مجھے گرفتار کیا کریں گرفتار کر کے اسے مجھے بتائیں گرفتار کر کے کیا کریں اس کے نہیں وہ پاپولر نہیں ہے بھائی جب وقت آئے گا عدالت خود اسے گرفتار کرے گی عدالت راستہ اپنا بنائے گی ہم نے تھوڑی راستہ بنانا ہے یا حکومتہ راستہ نہیں بناتی عدالت راستہ بناتی ہیں گرفتاری کے پر عدالتے آرڈر دیتی ہیں آئے دن ان پر مقدمات درج ہو رہے تھے اب ان میں بھی سپیٹ کم ہو گئی نہیں تو ہم نے نہیں ہم نے تھوڑی کم کر رہے تھے عدالتے کر رہی تھے آرڈرز وہاں سے آتے تھے ہم تھوڑی دیتے تھے ہم کا واقعہ تھا پاکستان کے اوپر سیاہ دھبا ہے وہ جو سیاہ دھبا ہوئی تک ہم اسے نہیں دو پائے جو نا ممکن ہے نگرہ سیٹ اپ میں وہ دھل جائے مذاقرات ہو جائیں دیکھیں مذاقرات تو ہنڈر پرسن سیاستدان ہے وہ اسے ہم منع نہیں کر سکتے اسے نا ہم تو ہم تو یہ کہیں گے بلکہ ابھی شہباز شساب نے اپنی تقریر میں کہا کہ آئیں پرانی بات دھرائی ہونا انہوں نے کہ محشت کے اوپر اگریمنٹ کریں وہ تو بیٹھنے نہیں چاہ رہے اپ لوگ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ ابھی اچھا ہوں ایک اشیخ تک جس نے نو بھائی کے اپنا واقعہ دھرایا ہے تو اس کے ساتھ کیسے باتے ہیں ہم لوگ کوئی ہے وجہ بیٹھنے کے الیکشن بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا کیوں نہیں ہوگا اگر اس کی جماعت اگر رہے گی تو بلکل ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا بلہ اس کی نگرا حکومت میں چیمہ ہوئی ہیں کہ پھر کل ادم کی طرف جائے گی پی ٹی اگر کل ادم اگر اس نے ہونا ہے حرکت ہے اس کی کل ادم والی ہیں اور کل ادم ہونا چاہیے تو دوسرے لوگ ہیں نا وہ لوگ آ جائیں گے سب کے ساتھ یہ ہوا ہے پیس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا اچھا مطلب اس سے کام ہے کہ نولی کے ساتھ نہیں ہوا جائیں کہ یہ فرشتہ اوپر سے اتر ہے نہیں نہیں یہ فرشتہ اوپر سے اتر ہے ایک آج تو یہ سرسلہ روک ہے ایک دوستہ ہمارا وہ مجھے کہنے لگا جی دیکھیں جی بچارہ صبح جاتا ہے جو نا عدالت کے اندر میں نے کہا یار وہ تو بچارہ ہو گیا جب نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ آتا تھا صبح پانچ بے نواز پڑھ کے تو وہ بچارہ نہیں تھا کہ آج دیکھیں اس میں ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب نواز شریف اپنی بیوی کو خدا حافظ کیا کہا رہا تھا اپنا جو بہت کے قریب تھی تو وہ بچارہ نہیں تھا یار آج بچارہ ہے سر وہ بچارہ بھی ہم نے دیکھا ہے ہم نے بچارہ بھی نظیر بٹو صاحب دیکھیں وہ ہی دہا ہے مجھے بتائیں سر ایک بریک لیتے ہیں آپ کہیں نہیں جائیے کہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو وزید آگے پڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں بجلی ساڑھے ساتھ روپے مہنگی ہو گئی اور وزیراعظم شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ہم بجلی نہیں بڑھائیں گے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط میں یہ بھی تھا کہ آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھانے وہ بھی انہوں نے بڑھا دیئے اور ہم خوش آمدید کہیں گے سلیم سچوانی صاحب کو آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصال بہت شکریہ حضرت سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا اور اسٹارٹ میں آپ ہی سے کروں گا کہ پی ٹی آئی کا جو قصہ ہے اب وہ آپ پر تنقید ہو رہی ہے کہ خان صاحب اب ٹک ٹوک کے وہ بن گئے اسٹار اب وہ وزیراعظمہ اور ان چیز سے فردوس آشی کا ون آپ پر تنقید کیے کہ بھی وہ آپ کی ہی بڑی سپوک پرسن تھی سر اب آپ نام لے بھی رہے ہیں تو کس کا لے رہے ہیں جس کے بارے بھی میں پچھلے پروگرام میں کیا ہے چکا ہوں ہر پروگرام میں اسی کی بات کریں تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ان کو تو رہنے دیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور کچھ کہہ رہا تھا ڈیلی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں آج میں گرفتار ہو سکتا ہوں کل آپ کے سامنے ہیں انہوں نے گرفتاری کی کوشش ناکام کوشش کرنی کی انہوں نے اور آپ نے دیکھا عوام کب ہوئی عمرتا و سمندر ان کے استقبار کے لئے باہر آ گیا تھا اور اس حکومت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر عوام کو دکھائے کہ وہ خان صاحب کے لئے جو نکلی ہے وہ کس نے پیار اور محبت سے بچوں کو بچے خواتین سب ایک ساتھ میں نکلے ہوئے تھے نہیں تو خان صاحب قانون سے بالت ہے رہے کون کہہ رہا ہے قانون سے اگر قانون سے بالت ہے بریف کرے لے کے صبح سے شام تا اپنی زمانتیں نا پھر کر رہے ہوتے کہ دروازہ زور سے بنگ کیا ہے دروازہ زور سے کھولا ہے اس کی ایف آئر کاٹ دی ہے سرک کے اوپر کھڑے ہوئے اس کی ایف آئر کاٹ دی ہے اس طریقے کی دو سو ایف آئریں گٹی ہوئے ہیں سر یہ تو میں کہتا ہوں یہ توہین سابق وزیراعظم لگنی چاہیے یہ سابق وزیراعظم کی توہین اوڑی ہے جو اتنے جھوٹے کیسز اس کے اوپر بنائے گئے ہیں توہین ایلیکشن کمیشن لگ رہی ہے توہین ادلت لگتی ہے توہین اے سابق وزیراعظم بھی لگنی چاہیے توہین اے عوام بھی لگنی چاہیے یہ تو مغاق بنا رہا ہے انہوں نے قوم کی کوئی عزت ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی عزت ہے عدالتوں کی عزت ہے قوم کی کوئی عزت نہیں قوم صرف غربت میں پسنے کے لیے قوم صرف ان کے بینکی بجلیوں کے بل برنے کے لیے قوم صرف ان کے موہ سے گالی نکلتی ہے سر پارلیمانی لینڈویج کا سوال کریں سیملیز آپ کا شو دیکھ رہی ہیں ان کے جو ہے وہ نہ کرے نہ کرے تو پھر آپ یہ کہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا بین اذیر صاحبہ کے ساتھ بھی غلط ہوا شاید کھاکان اپاسی کے ساتھ بھی غلط ہوا ان لوگوں کو بھی گسیڈا گیا لکلا کچھ بھی نہیں سر نکلا کیوں کچھ بھی نہیں ان کے تو کیسے یا بارہ سو ارب روپے کی کیسے ماف کروایا ہیں انہوں نے نکلا کیسے نہیں ان کے پاس سے ان کے پاس تو نکلا ہوا ہے امیان خان کی کوئی رائوینڈ میں کوئی محلات نہیں بنے ہوئے امیان خان کی کوئی بھینگوں کاؤں نہیں کھلوئے ہیں بیرونے ملک میں امیان خان کے کسی باہر کے ممالک میں کمپنیاں نہیں کھولی ہوئی ہیں جنہوں نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں جنہوں نے پروپرٹیاں خرید کی ہوئے پروپرٹی بیرونے ملک رہنے والے عوام کو وہ ڈالنے کا حق نہیں ہے اور بیرول ملک میں رہنے والے اور پروپرٹیاں خریدنے والوں کو یہ حکومت کرنے کا حق دیا جاتا ہے یہ کون سا انصاف ہے کہاں کا انصاف ہے کہاں کا قانون ہے سر یہ تماشے بند ہونے چاہیے اور ہمارے آرمی شریف صاحب آیت پران شریف کے آیتیں سناتے ہیں اور ہم ان کو یہ آیت بھی سنائیں چاہیے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوز کی ہیں اور اس کے اوپر کام کہنا چاہیے ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ یہ حافظ قرآن بھی ہے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری کیا اور اس کے اوپر کام کر رہے اور رشوت اور کرپشن کا خاتمہ کر رہے اس ملک سے آگے آپ کا پوائنٹ سیکنڈ سٹوری کی طرف بھی جاتا ہے کہ جو بہاولپور میں ناکھوشگوار واقعات جنم لے رہے ہیں اور یہ واقعات کچھ تعلیم داروں میں نہیں نہیں ہیں ابائی صاحب پانچ ہزار سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں ناظر پا ویڈیو میں سمجھتا ہوں سر رئیس کی جتنی بھی ہم مضامت کریں کتنی کم ہے اور اب پھر حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے حکومت پنجاب کو تو وش کے ناکھر لینے چاہیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انتظامیہ کو پتا نہ ہو دیکھیں وفاق اور حکومت پنجاب دونوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس واقعے پہ فورا نکواری ہو نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے ہماری بچیوں کی جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے کون اپنی بچیوں کو بھیجے گا اس پر ہم میں الفاظ میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں ہوں ہمارے ہم ملک میں ایک تو یہ جو بات ہے آپ کرتے ہو کہ ہمیں سب بچاری بچییں کس حالت میں پڑھنے آتی ہیں کس طرح ان کو داخلے چاہیے ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کے ساتھ سیادی کیا جاتی ہے پورے ملک میں ہی توڑی نہیں کہ وہاں ہو رہا ہے لیکن اس وقت وہاں کی جو بات سامنے وہ بڑی درد ناد ہے درد دے ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدبختی یہی ہے یہ تو ابائی صاحب اسکرین پر آ گیا میں اسی میں جا رہا ہوں بدبختی اس ملک کی یہ ہے پی ٹی آئی اپنا رونر ہوتی ہے نون والے اپنا رونر ہوتے ہیں پیپل پارٹی اپنا رونر ہوتی ہے مورانہ فیلو رحمان وہ اپنا رونر ہوتا ہے ہم کس کو روئے عوام کس کو روئے کبھی کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوتا کہ ان سکولوں کو کالجوں کو ان جگہوں کو چیک بیلنس کیا جائے اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم صرف یہ کرنا ہے امنان خان کو کیسے پکڑنا ہے نوازشیف کو کیسے پکڑنا ہے آسو زرداری کو کیسے پکڑنا ہے ٹائم یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑی زیادتی اب ایک عام آدمی آپ اور میں نہیں کر سکتے یا کوئی میڈیا کا زیادہ زیادہ رپورٹ کر سکتا ہے لیکن امپلیمنٹ کس نے کروانی ہے جس کی حکومت ہو دیئے وہ کروائے گا کہاں ہیں وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کہاں ہے اس وقت یہ مرنے کا مقام ہے ہماری یہ ویڈیا دنیا بھر میں اس وقت جو ہے نو وائرل ہو رہی ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے سکولوں میں یہ ہو رہا ہے ویسے ہی پاکستان ہمیں سب کچھ ہو رہا ہے یہاں یونیورسٹیوں ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں سب پتا ہے ہماری اپنی بچیوں بھی بڑھتے ہیں ہماری اپنے بچے بھی بڑھتے ہیں لیکن ہم کس کو روئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئے دن روزانہ ٹاک شو کرتے ہیں اچھی بات ہے اپنی پارٹی کوٹی کرتے ہیں تعمیری گفت کو ہونی چاہیے خدارہ ہمارے سسٹوں بھی خراب ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارا ملک ہمارا وزیر داخلہ جو ہوتا ہے اس کے پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے میں نے کیا سلائن آٹر کاؤں خراب ہو رہی ہے کیا کرنا ہے وہ بس دل روز جا کے اسمبلی میں آزی لگائے گا وہاں کھڑا ہو کے تکلیر کرے گا اس کے بعد جائے ایک ہائے بیس ہو جائے گا یہی بدبختی ہمارے پاس جس کو بھی پونچ سال ملتے ہیں جس کو بھی میں آج ان کو پھر پی ڈی آئی کو چلنج کر کے جا رہا ہوں ان کو حکومت اللہ کرے پھر ملے ان کو ملے گی لیکن پھر بھی یہ آپ مجھے پھر آپ کے شو میں آؤں گا میں پوچھوں گا آپ کیا ہوا یہاں کا سسٹم جب تک سسٹم نیچے سے لے گا کیا سے سلی ہوگا یہ وہ بھی بتائیں میں شروع دن سے کہا ہے کہ یہ سیاست دان اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہ کوئی کسی کو اتنا زیادہ بدنام کر جاتے کہ جتنے ہوتے نہیں ہیں جس سے پھر فائدہ کسی اور کو ملتے ہیں مجبورا ان کو آنا پڑتا ہے ملک بھی دیکھنے ہوتا ہے سب کوئی دیکھنے ہوتا ہے میں اس فقر ماظر سے کہوں گا کہ ہمارے پاس سیاست دانوں سے لے کے تمام جگہ پہ چل رہا ہے نظام عدالتیں دیکھیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کام کیا ہے وہ سلام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں کسی کو کچھ کہنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں کسی کو کچھ کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اس طرح ملک یہ ملک کا دیوالیہ ہوتا رہے گا اب یہاں کے ہونے والے دن ہیں ہونے والے دنوں میں آپ دیکھیں اب پھر ایک نئی بیس شروع ہو جائے گی یہ وزیراعظم کیسے بنا وہ کیسے بنا یہ کیوں نہیں ہوا اور ایک ایسسمنٹ تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ آج بھی کرتا ہوں عاشمی صاحب اور ان کو ہم نے ساتھ تو بٹھایا ہوا ہے انشاءاللہ ان کے بڑے بھی ساتھ بیٹھ کے پرس کنفرنس کریں گے چلے جی یہ انہوں نے تذیر دیا ہے جو بڑے ہیں ان کے وہ بھی بیٹھ کے ایک دن پرس کنفرنس کریں گے کہ ملک کو الیکشن کیوں نہیں جس وقت اس پاکستان کی پوزشن حالات ہیں ہمیں الیکشن کی پڑی ہے بارشوں کا سیزن ہے پنجاب دور ہے اس وقت پہلے سندھ پنجاب دور ہے کہاں ہیں ان کے پیسے کہاں جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے پروجیکٹ کہاں ہیں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے میں اور آپ اور میری عوام ہمیشہ بجلی کے پہلے کہتا نہیں بڑھاتے آپ نے جو بجلی کی بات کی ابھی تو ہمیں سننے میں آرہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پیٹرول ڈیزل بھی بڑھائیں فوراں تو ٹائم سے پہلے ہی بڑھانے کا سوچ جائے ایک روپیا کچھ پیسے جوانا کہ ڈیزل بڑھ جائے تو یہ کس طرح آپ جائے گی خدا کے قسم زیادتی ہو رہی ہے تنخواہ آپ پچیس ہزار دے رہے ہیں ایک مزدور کو اور اس کے گھر میں بیل آ رہا ہے ستنہ ہزار بے گا وہ کیا پناہ زیادت بات کیا آپ نے میں سمجھا ہمیں ان چیزوں سے باہر آگے تامری رہے ہیں ہم سب بائی ہیں آپ اس میں ہمیں دیکھیں کہتے ہیں نا صبر اور امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں لڑنے سے پہر آئے ہیں ہمیں جو صحیح معنی میں ٹھیک ہے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں ہوئی ہے اب آوے اگر روزانہ ایک پنچات بیٹھتی ہے اس میں اگر پرانی باتیں گنتے آگے جلو گے آگے نہیں چل پاؤں گے آگے چل پاؤں گے آگے جلو سوچو کہ ہمیں آگے جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہم نہ کریں دوسرے سے ہوئی ہیں وہ بھی نہ کریں آگیا حاشمی صاحب باہولپور پنجاب میں آتا ہے اور پنجاب میں متعدد بار آپ کی حکومت رہی ہے یہ تعلیم ادارے بورڈر پار تو نہیں ہیں محسن نکوی کیا کر رہا ہے آپ کی مفاجی حکومت نے ابھی تک کیا کیا میں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی میں اس کے مضمبت نہیں کروں گا یہ مضمبت سے بہت آگے کانڈ ہوئی ہے اور میں ان لوگوں کو میں کہتا ہوں دوب کے مر جانا چاہیے جو سینٹ کے چیئرمین اور اپنے بل پاس کراتے ہیں اپنی چیزیں روزانہ کھڑے ہوتے ہیں سینٹ کے ممبر ہوں قومی اسمبلی کے ممبر صبحی اسمبلی کے ممبران ہوں محسن نکوی ہو یا اس میں شہباشیف صاحب ہوں کوئی بھی ہو اور مولانا فضل رمان صاحب ہوں اس واقعے کے پیچھے سب سے پہلے ہماری مذہبی جماعتوں کو بات کرنی چاہیے تھے لیکن آج تک کسی نے نہیں بات کی تو ہمیں جو نا یہ پتہ نہیں اور خدارہ اگر یہ واقعے کو دبا دیا گیا نا تو ہماری پاکستان کی تمام یونیسٹی ہیں جہاں پہ ہماری بچے پڑھتی ہیں محفوظ نہیں رہ سکتی وہ وہ کیا ہے اگر اٹائر میجر ہے وہ بی سی کسی نے لگایا تھا کیا بات یہ بھلی خوزمہ تھے ہمارے گورنر جو ہوں نے کیونکہ وہ ان کے علاقے میں رہتے ہیں بہت سالے ایک ہے وہ ٹی وی چینلز پر پیشن ہے سر نہیں نہیں یہ گورنر کا امتحان ہے ان کے ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے بولن بھی داڑی ہے اور وہ مذہبی آدمی ہیں یہ ان کے لئے ان کا امتحان ہے اور ہماری حکومت کے بھی امتحان ہے اگر انہوں نے اس واقعے کو جو نا اگر کھڑے لیل لگایا ہے تو میں کہتا ہوں عوام بھی لکھ لے گی اور اس کے لئے ہم بھی لکھ لیں گے ہم اسے اس واقعے کو جو نا اس طرح جانہیں دیں گے کہ آج سات ہزار آپ کے اور ریکارڈ کو درست کر دوں میں رسٹرار جو ہے ان کا اس کے بعد سات ہزار لکھ لیں ساڑھے پانچ ہزار میجر صاحب ہیں ریٹائر میجر یار مجھے بتایا ہے غریب بچی ہیں ہمارے آن کو پتا ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں میں وہاں کا رہنے والا ہوں ماں باپ جو نا پتہ کہاں کا مزدوری کر کے گندم کر کے کپاس چکے اپنی بچیوں کو بیچتے ہیں وہاں پر یار یہ ہماری بغرتی نہیں ہے ہم میں کہتا ہوں ہمیں ڈوب کے مر جانا ہے چاہے کہ ہم لوگوں کو جو نا اس واقعے کے بعد کہ ہمارے لوگ چھپ کر کے بیٹھے جنڈے لے کے پہنچ جانے ہیں پریس کلپ پہ گئے کیا پرکھردار تک میں بتایا ہوں طریقے لے بیگ والے ہو یا مولانا فضل امان نورانی والے ہو کوئی بھی ہو میں کہتا ہوں کیا سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں صحیح بات کرے گا کیا بزے دے رہے ہیں حکومتوں کے یہ لوگ پروٹوکول لیتے ہیں سب کو لیتے ہیں ایسے واقعات پر چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں انہوں نے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مولانی چیزی نہیں ہونا ہے اگر آپ کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں دیا میں ہمارا سب کی بات کر رہا ہوں آپ سیاسا چھوڑ لیں گے میں سیاسا چھوڑوں گا میں سیاسا چھوڑوں گا لیکن میں بتایا ہوں اس واقعے کی پیچھے ہم لوگ کیونکہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور آج باسوں نے ایک اور سن لیں عمران خان بھی نارہ لگاتا تھا جنوبی پنجاب کا شاہ میمود قریشی نارہ لگاتا تھا جنوبی پنجاب کا میان نواز شیف کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ فنکشن لکھ والے ہو ہیں کوئی بھی ہو یہ جنوبی پنجاب کے ٹھیکے دار بنے ہو ہیں یہ ٹھیکے داروں کو آگے آنا چاہیے جنوبی پنجاب سے کتنے امنیزوں وہاں سے جیتے ہیں کتنے یہ ووٹ لے کے یہاں پہ آتے ہیں آگے آنا چاہیے اب جو انہیں اس باقی کی پیچھے اور دوسرا بھائی بات سنیں جہاں تھا کہ ہمارے بابا رباسی صاحب نے یہ بات کی ہے نا یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لگ گئے ہیں شایست ہمیں جو نا کھیلا جا رہا ہے اور غریب آبام کا ہم نہیں سوچ رہے ہیں اور ایک دن یہ ایسا ہے گا اگر ہم نے اپنی منزل تبدیل نہیں کی اپنے نیتیں صحیح نہیں کی اور ہم نے غریبوں کے ساتھ اس طرح ظلم کرتے رہے ہیں تو یار پھر پبلک جو نہیں یہ باہر ہوگی اور شایست دان کہیں اور ہوں گے جو نہیں ٹھیک ہے سجوانی صاحب باہول پر واقعے پہ آپ کیا کہیں گے سر حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ابھی تک خالی زبانی بیانات ہیں ابھی تک اس کے وائس چانسلر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس وائس چانسلر سے استفاہ آ جانا چاہیے تھا اس صوبے کے وزیر داخلہ کہ ریزینیشن آ جانا ہی چاہیے تھا مگر اس وقت کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ بہیس ہی ہے یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے جس ملک میں رول آف لاہ نہیں ہوگا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی کرپشن کا دور دورہ ہوگا یہ بھی ایک کرپشن کی ایک مثالی ہے نا سر اگر آپ اس کو پوائنٹ کریں یہ بھی ایک کرپشن ہے یہ کرپشن نہیں ہے یہ کرپشن یہ نا سر یہ اپنی روکے اپنی روکے اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا یہ کرپشن مانگی جائے نا کھا اپنا وہ ویڈیو ماں و بیٹیوں سے کرپشن مانگی جائے سر کسی بات کر رہے ہیں یہ کرپشن ہے ہنڈر پرسنٹ اور اس کو بچیوں کو بلکمنٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ورنہ آپ کو ہم فیل کر دیں گے جی بلکل بلکل کیوں کہ یہ تو سارے جرابیس آجدہ ہی ہم بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمارا کام کرنے نہیں آپ کو بھی اس پورے پرورام میں شاید صددان شامل ہے میں ایک بات آپ کو بڑے بڑے نام شامل ہے یہ جو سکول ہے ہمارے پاس جو اتنی مہنگی مہنگی فیصے لوگ کیوں برتے ہیں اس لیے برتے ہیں کہ ان کے بچے کم سے کم تھوڑے سیف ہیں حکومت کی یونیورسٹیاں یا سکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے سب بھائیوں کو نہیں ہونا چاہیے اس کیلئے کیا کرنا چاہیے ان کے پاس فیص نہیں ہوتی جو وہ بھی کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے چاہے کوئی میجر ہے یا چاہے کوئی کرنا لے اس کو بھی سر وہ آپ کو بے اولادوں کا مشرف دور کے اندر بلوشستان کی میں ایک سندھی ڈاکٹر کے ساتھ میں رہے وہ تو اس کو انصاف نہیں ملا تھا سر جب اس طرح کے واقعات ہمارے یہاں پہ ہوں گے نا تو ہم کبھی نہیں سوچے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں سر سب سے پہلے بات وہی آج آتی ہے کہ ہمیں کانون کی حکمانی اپنے دین کے مطابق اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دین کے مطابق ہمیں کانون کی حکمانی لانی ہوگی ہر صورت میں اور خان صاحب یہ بائیس صاحب سے یہ بات کہتے ہوئے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ٹنک زنگ آلو دیں ہمارا یہ تین نہیں ہے ہمارا پاس لگنے کے لئے ان سب باتوں کو بچھوڑ آج بھی وہ بیٹھا بھگ بیلجیم کے اندر پروپٹی ہیں خرید کر اور کوئی پوچھنے والے گریب عوام پس رہی ہے پچاس خرب روپے کی مراتے اٹھا رہے ہیں گریب عوام کے خون پسینہ نچوڑ کے پچاس خرب روپے کی مراتے اٹھا رہے ہیں پچاس خرب کی مراتے اٹھا رہے ہیں آپ کا کام ہے میرا نہیں ہم سب کا کام ہے سر لیکن اس کو اس کو جتنا پرموٹ کیا ہم آپ کا میرا کام کہے کے اس بندے کو یہ بات سر اس بات کو اکھانی چاہیے ہم اس بات کو بولیاں چاہیے اس بات نے کارٹنا نہیں چاہیے جس طرح آپ کارٹ رہے ہیں اس کو کارٹنے کی کوشش نہیں چاہیے ملک آرمی چیف کو یا ڈی جی ایسے آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں سنیں نا آپ سر میری بات مکملوں نے رہے ہیں میری بات مکملوں نے نہیں دے اپنی بات اس کو جو ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کے نوکلی نہیں کرنی چاہیے سر کتنے رات سنتے ہیں بیچے کم جانتا ہے کتنے رات کس نے بیچے کم جانتا ہے بتائیں سر باجوا صاحب نے دارہ کی کو رکھڑا نماز شریف کو بھی رکھڑا جتنا باجوا صاحب کو آپ نے سپورٹ کی جتنی انہیں نے آپ کو سپورٹ کی اتنے کسی کو نہیں سپورٹ صاحب ایک تا ایک تا ایک تا ایک تا ایک تا دین میں رکھے اگر 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 خلام یہ دیو اپنی جگہ پر حقیقت اگر امرال خان بن گیا تھا باری مرحبی خان کی کشمیر میں für امران خان کی جگہ نوازی ہوتا تو ہو سکتا اکرد ایک کرد Aidilafs میں اس کو پہلے عمد نوازی کو نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر دے وہ دے زیادہ باری مرحبی خان کی کشمیر خواہدہ ہے باری مرحبی خان کی موجود کی محسنے کہا کہ ہم لوگ ہماری مرحبی خان کی کشمیر ہوتا تو سکتا ہے ہماری مرحبی خان کی جتنی تعریفیں کی ہے باجوا کے اس نے سارے واپس کرو سار ایکسٹینشن سے پہلے والی ایکسٹینشن کے بعد باتوالی ہیں ایکسٹینشن سے پہلے والی باتوالی نہیں نہیں پہلے والی ہیں آجشن کے بعد باتوالی wijگرانی خیلق ہے پہلے ہیں ہم بات کریں گے سار ٹھیک ہے چلے 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 مجھے اکسٹانا کا کہا جارہا ہے اس ہی امید کی ساتھ کہ میرا رکشان دو آباد رہے مجھے سر مگر سر ایک بات تو میڈی انہوں نے بھیج میں دیکھاٹ دی سر جی جی کونسی سر پچاس خرب سے اوپر کی جو مراتیں یہ لے رہے ہیں تو سر یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن اور آئے میں فالوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے شرم نہیں آتی ہے ہمارے والے سر گہر سالمالی علمہ ان کے سامنے ان کے سامنے اے کہ مرات یہ پچاس خرب کی مراتیں لے رہا ہے اور گریب عوام پس رہی ہے ان کے بھی سامنے اور یہ ہمارے حکمرانوں کے بھی سامنے اس کے باوجود بھی کوئی کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے اگر اسے کب تک چلے گا سر کتنا لوگ پسیں گے ٹھیک ہے آگے آپ کا پوائنٹ اور بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کی نظریں ہماری مادنیات پر جس طرح انہوں نے جو افریقہ کی مادنیات کھائی ہیں نا کہ عوام کو دربدر کیا انہوں نے کہ عوام کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا اور افریقہ کی پوڑی مادنیات لے کے چلے گئے تھے فرانسی سے اور یورپن کمپنیاں اور وہی حال ہی ہمارا کرنا چاہ رہے ہیں آج بھی بلوچستان ہماری مادنیات کے اوپر ڈکیٹیاں پر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے آپ کا پوائنٹ آگے آپ کا پوائنٹ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقع دوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ